پریشنہ والی بارہ دسمل دو کا پریشنہ بارہ میں کہتا ہے جہاجوں کو سمدر میں جلس ترکی نیچے استحت چٹاننگ کی چیتاونی دینے کے لیے ایک لائٹ ہاؤس اسی ڈگری کونڈ والے ایک ترجی کھنڈ میں سولہ دسمل پانچ کلومیٹر کی دوری تک لار رنگ کا پرکاس پھیلاتا ہے سمدر اس بھاق کا چھتھول گیاد کی جس میں جہاجوں کو چیتاونی دی جا سکے تو یہاں جہاجوں کو سمدر میں جلس ترکی نیچے استحت چٹانوں کی چیتاونی دینے کے لیے ایک لائٹ ہاؤس اسی ڈگری کونڈ والے ایک ترجی کھنڈ میں سولہ دسمل پانچ کلومیٹر کے دوری تک لار رنگ کا پرکاس پھیلاتا ہے تو یہاں پر ٹیٹا برابر کونڈ ہو جائے گی اسی انس اور ترجیہ ہو جائے گی سولہ دسمل پانچ کلومیٹر تو یہاں پر دیا ہے ٹیٹا برابر اسی ڈگری اور ترجیہ سولہ دسمل پانچ کلومیٹر تو یہاں پر ترجیہ کھنڈ کھا چھے ترفل کا فارمولر لگا دیتے ہیں تو یہاں پر معنی دیتے ہیں ٹیٹا کی جگہ اسی ڈگری اور ترجیہ آر کی جگہوسولہ دسمل پانچ اور پائی کماند تین دسمل ایک چار تو یہاں پر رگ دیتے ہیں تو یہاں پر کر دیتے ہیں پائی کمان تین دسملو ایک چار گھنے اور اسکوار یعنی کی ترجہ سولہ دسملو پانچ کا دو بار گھنہ کرنا ہے تو یہاں پر کر دیتے ہیں اب یہاں پر اسی سے کارتے ہیں تو چالیس سے کارتے ہیں ماف کیجئے تو چالیس دونی اسی اور چالیس نمہ تین سو سار تو یہاں دو بٹی نو اور جب تین دسملو ایک چار گھنے سولہ دسملو پانچ گھنے سولہ دسملو پانچ کا گھنہ کریں گے تو دو بٹی نو ویسا ہی لکھانے دیتے ہیں یہ اور جب ان تینوں کا گناہ کریں گے تو یہاں آ جائے گا آٹھ سو چمگون دسملو آٹھ چھے پانچ اب اس میں دو کا گناہ کر دیتے ہیں تو یہاں پر آٹھ سو چمگون دسملو آٹھ سے پانچ میں دو کا گناہ کریں گے تو آ جائے گا سترہ سو نو دسملو سات تین اور بٹی میں یہ نو چل ہی رہا ہے تو جب سترہ سو نو دسملو سات تین میں نو کا بھاگ دیں گے یہاں پر تو یہاں جائے گا تو یہاں آگے ایک سو نباسی دسملو نو سات کلومیٹر اسکوائر تو یہی ہمارا جہاجوں کو جو لائٹ ہاؤس ہے وہ سمدر کے اس بھاگ تک جس بھاگ تک پہنچتا ہے اس کا چھتر فل ہے ایک سو نباسی دسملو نو سات کلومیٹر تو آپ اس پرسنے کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجی موسیقی